اتر پردیش کے پریاغ راج میں وشیدیالے سے بوال کی خبریں آ رہی ہیں یہاں پر وشیدیالے کے چھاتر فیض بڑھانے کے مددے پر پردیشن کر رہے تھے اور اسی دوران باہول بگڑ گیا آندورن کر رہے چھاتروں اور وشیدیالے کے سرکشہ کرمچاریوں کے بیچ جھڑپ یہاں پر ہوئی اور پتھرا ہوا اور ایک بائیک میں آگ یہاں پر لگا دی گئی بعد میں پولیس کو یہاں پر دخل دینا پڑا یہ علاباد یونیورسٹی ہے اس میں پرثم سوچنا پرات ہوئی تھی کہ چھاتروں میں اور جو یہاں سرکشہ کرمی گارڈز ہیں ان کے بیچ میں کچھ جھڑپ ہوئی ہے اس جھڑپ کے بعد میں یہاں پہ استطیق کو پونڈتا نینترت کر لیا گیا ہے چھاتر اب یہاں پہ آگئے ہیں چھات سنگ بھون کے پاس میں یہاں پہ سبا کے شانتی پونڈ بیٹھ گئے ہیں اور ستتی اب پونڈتا نینترن میں ہے چھاتروں اور جو دوسری طرف سے کہنا ہے اس چیز کی بات جاننے کے لئے کوشش کی جاری ہے ان کی بات کر کے اور جو ویدھک کاروائی ہے وہ صحیح ویدھک کاروائی کرائی جائے گی ستتی اب پوری طرح نینترن ہے کیونکہ دونوں پکشوں سے وارتہ ہو رہی ہے تو پھر ابھی میں اور چیزیں کلیئر کر بتاتا ہوں اجے سنگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کے پاس شلطتہ جانکاری کے لئے اجے ہم سن رہے تھے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ستتی اب نینترن میں ہے لیکن ایسی ستتی ماں پر پیدا کیوں ہوئی کہ ہمارے پر جھڑا پھوئی اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ فیز بڑھانے کا جو مددہ ہے اس پر ابھی تک حل کیوں نے نکل پایا ہے آپ کو بتائے گی پچھلے ایک سو پانچ دنوں سے الہاباد بشکی تیالے میں فیز سردھی کو لے کر کے یہ آندولن چل رہا ہے اور اس آندولن کو لے کر کے کئی بار چھڑپے سرکشا کے لوگوں کے بیچ میں لے کر کے ہوا ہے وائس چانسلر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو فیز سردھی کیا بہت نامینل ہے اور بچوں کا کہنا ہے کہ آپ نے تقریباً چار کنا سے زیادہ فیز پڑھا دیا ہے اس بات کو لے کر یہ لوگ آندولن رہت ہے آج کی جو گھٹنا ہے تابش وہ جو وشویت جالے کے اندر پرائیویٹ سیکوریٹی گارڈ ہیں ان گارڈوں کو لے کر کے کچھ ایک مین گیٹ جو ہے جہاں چھات سنگ بھون ہے اس کے بغل میں ایک مین گیٹ ہے اس کے کھلنے کو لے کر ایک چھاتر کے ساتھ بوال ہوتا ہے اس کے بعد کچھ مارپیٹ کی نوبت آتی ہے جھڑپ کی بنوبت آتی ہے اس کے بعد بہت سے گارڈ جو ہے وہ بتاتے ہیں چھاتروں کا کہن آروپے کے لاتھی ڈنڈے اور رات کے ساتھ آ کر کے مارکیٹ انہوں نے شروع کر دیا اس کے بعد پھر چھاتر بھی اس میں گستے میں آگئے انہوں نے کئی موٹر سائیکل میں آگ لگا دی پھر وہاں ہنگامہ کیا ٹوڑ پھول کیا پراکٹر پہ بھی ٹوڑ پھول کیا بارتوان سمیہ میں بھاری سنگیا میں پولیس بھل آ گئی ہے چھاتر اپنے جیسا پولیس بتا رہی تھی کہ چھات سنگ بھون کے پاس سارے چھاتر جہاں آندولن رہتے ہیں وہاں پر اکھٹا ہو گئے ہیں گارڈوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے لیکن یہ تنا تنی فیس بھردی کو لے کر پچھلے 105 دنوں سے اللہ آباد ویشویدیالے میں چل رہا ہے ویشویدیالے پرشاہتان جو ہے وہ ان بچوں سے بات نہیں کر رہا ہے وائی شانٹلر ابھی تک بات نہیں کی ہے بیچ بیچ میں مدہستہ ہونے کی کوشش ہوتی رہی ہے لیکن وہ ٹوٹتی رہی ہے اور اس بیچ یہ لوگ آندولن ہے لوگ اس بات پر ہیں کہ جب تک فیس بھردی واپس نہیں ہوگی مطلب ہم دھرنے پر بیٹھے رہیں گے اور یہ کرمیک انسان چل رہا ہے اسی کڑی میں تاویش آج یہ ایک دھڑپ ہوئی ہے شکریہ آج ہے آپ کا اس سب جانکاری کے لیے تو 105 دن سے چھاتر جو ہیں آپ پر پردیشن کر رہے ہیں فیس بھڑاتری کو لے کر اور آج کی تصویریں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اور ابھی تک اس موتے کا کچھ حال یہاں پر وہ نکل نہیں پا رہا ہے